نیشنل نیوز کے ناظرین خداون یسول مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو خدا کے زندہ قلام میں سے متی پچیس باب ایک سے تیرہ آیت مقصہ تک اس وقت آسمان کی بادشاہی ان دس کماریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشلیں لے کر دلحق کے استقبال کو نکلیں ان میں پانچ بے وکوف اور پانچ اقل مند تھی جو بے وکوف تھی انہوں نے اپنی مشلیں تو لے لی مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا مگر اقل مندوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا اور جب دلحہ نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگی اور سو گئی آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دلحہ آ گیا اس کے استقبال کو نکلو اس وقت وہ سب کماریاں اٹھ کر اپنی اپنی مشلیں درست کرنے لگی اور بے وکوفوں نے اقل مندوں سے کہا کہ اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو کیونکہ ہماری مشلیں بھجی جاتی ہیں اقل مندوں نے جواب دیا کہ شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے مول لے لو اور جب وہ مول لینے جا رہی تھی تو دلحہ آن پہنچا اور جو تیار تھی وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئی اور دروازہ بند ہو گیا پھر وہ باقی کماریاں بھی آئیں اور کہنے لگیں اے خداوند اے خدا ہمارے لیے دروازہ کھول دے تو اس نے جواب میں کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا بس جاگتے رہو کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو اور نہ اس گھڑی کو گوڈ بلیس یو آل